سعید بھائی عددت گزارنی ہے اس کو غم سے گزارنا یا خسی سے گزارنا یا گھر میں گزارنا یا کام پہ گزارنا یہ ساری جو درجیحات ہیں اس کا تائین کیسے کہاں سے کس حکم کے تحت کریں گے دیکھیں جی پہلی بات تو جو ابھی چاہ رہی تھی نا عدد کی نوئیت کے نوئیتیں مختلف کیوں ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کا ایک اصول ایک ذابطہ ہے کہ جب علتیں مختلف ہوں نوئیتیں مختلف ہوں تو وہاں پہ پھر مسائل مختلف ہوتے ہیں متعلقہ کی جو عددت ہوتی ہے اس کی نوئیت کچھ اور ہے متعلقہ سے متعلق متعلقہ یعنی جس کو طلاق دیتی ہو اس کی نویت کچھ اور ہو جاتی ہے جب نویت چینج ہوگی تو علت پھر چینج ہوگی ایسے ہی جو وفات جس کی ہو گئی ہے خامن تو دونوں میں چلا گیا نا نہیں دونوں میں چلا گیا لیکن اس کی نویت مختلف ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کی زندگی تو باقی ہے اس طرح دیکھیں وہ بھی عورت ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے تین ماہ ہے وضع حمل ہے چار ماہ دس دن ہے اور کئی ایسی عورتیں جن کی عدت ہے ہی نہیں عدت نہیں ہے عدت نہیں شادی ہوئی ہے اور طلاق ہو گئی ہے یعنی ان کے ہاں رخصتی نہیں ہوئی بس ہاں اور کون عورت ہے یہی نویت تو ہے نا ایسے ہی بچی ہے کمسن ہے ابھی چھوٹی ہے یا جو عورت ہے ابھی وہ آئیسہ بڑھاپے میں پہنچ چکی ہے تین ماہ ہے نا اس کی عدت جتنی مرضی بوڑی عورت ہو تین ماہ ہے ایک خاتون کو اگر یہ حمل ہو ہی نہیں سکتا پیریٹز ہی نہیں ہے وہ اپنے ساتھ اسی سال کی عمر میں جا گئی ہے تو وہ پھر کس چیز کو ثابت کر رہی ہے اس لیے کہ اس کا امکان موجود ہے امکان موجود ہے امکان موجود اللہ کی قدرت دیکھیں سارا اللہ کی قدرت موجود ہے اللہ کی قدرت کچھ بھی یعنی یہ جو چیز ہے امکانی طور پر اس لیے اسلام نے یہ حصول پیش کر دیا اچھا میں ارز کر رہا ہوں نویت کا اچھا اسی سال کے اگر عمر ہو خاتون جب نویتیں مختلف ہو جائیں جب علت مختلف ہو جائے تو پھر اس کے حکامات مختلف ہوں گے مرد کے عورت کے وہ متعلقہ گئے اس ساری چیز ہیں ایک سیکھنا دوسری چیز ایک خاتون جو ہے اس نے بیماری کی وجہ سے اپنا ووم ہی نکال دیا اب اس کی ڈیووس یا وہ بیوہ ہو جاتی ہے اب اس پہ تو کوئی چانس اور امکان ممکن ہو ہی نہیں سکتا کیا چیز اس کا ووم ہی نکل گیا سرجری ہوئی نکل گیا اب اس کی تو پریگننسی کی پوسیبیلٹی ہوئی نہیں سکتی سر بات یہ ہے جیسے ابھی شاہ صاحب پھر کیسے لگے گی دیکھیں بات یہ ہے شاہ صاحب نے کہا کہ جو چیزیں شریعت نے بالکل واضح کر دی ہیں لیکن انہوں نے جو کاؤز بتائی شریعت کی وہ تھی کہ آپ کی جو جو چینس ہے وہ بھی ختم ہو جائے لے لیکن اگر کسی کا ووم ہی نہیں ہے دیکھیں دیکھیں سر بات دیکھیں ہم نا اسلام اس کے اوپر صرف یہ جو نویتیں ہیں علتیں ہیں یہ تو ہیں ہی ہیں اللہ کے طرف سے عجر و ثواب بھی ہے اور بھی اس کے اندر بہت ساری چیزیں پھر ہم کھل کے کہنا کہ ہم نے سائنس کو نہیں ماننا ہم نے اب حکم کو ماننا اس میں کوئی برا ہی نہیں ہے سر سر ایسی ہزاروں چیزیں ہیں بات یہ ہے جو سائنس کچھ اور کہتی ہے میں وہی بات بار بار کہہ رہا ہوں سائنس نے دس سال پہلے کچھ کہا تھا آپ جو کہہ رہے ہیں آج سائنس کچھ کہہ رہی ہے امکان ہے تو وہ ہی نہیں ہے اسلام دیکھیں جو بات نے دیکھیں بات پتہ کیا ہے جو چیز فطرت کہہ رہی ہے جو چیز فطرت کہہ رہی ہے اس میں کوئی دوسری رائی ہی نہیں ہے جو چیز عقل کہہ رہی ہے ہو سکتا ہے فطرت جو کہہ رہی ہے وہ آج چیز ہماری عقل میں آرہی نہیں آرہی اور دوسرا ابھی جو آپ بات کر رہے نا کہ اس کی جو علتیں ہیں اپنا عورت کی جو پیسٹی ٹو گیو برث ہے وہ ہی اگر ڈاکٹر صاحب نے نکال دی تو پھر اس پہ عدد کیوں ہے وہ ہی میں ارز کر رہا ہوں نا کہ اسلام کا حکم ہے احکام ہیں پھر وہ علت والی بات نہیں ہے یا چینس والی بات نہیں ہے حکم باقی ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم باقی ہے اس کے اندر ہمیں ماننا ایک عورت اگر عدد میں ہے تو اس پہ جو احکامات ہم لگا رہے ہیں کہ وہ میٹنگ نہ کرے یا باہر نہ جائے یہ احکامات ہم نے سارے کہاں سے لیے ہیں پہلی تو بات جب ہم بات کر رہے تھے نا یہ عمر تعبدی یہ جو نا عدد گزارنا یہ اللہ کا وہ عمر ہے جس کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے